اللہ کے ربی ورماتے ہیں کفر کی طرف پلٹنے کو اتنا نا پسند کرتا ہو جتنا آگ میں ہاتھ ڈالنے کو نا پسند کرتا ہو آگ میں ہاتھ ڈالنے کو نا پسند کرتا ہو اتنا سخت کو نا پسند کرتا ہو السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے آپ تمامی حضرات کے ریسے ہوں گے میرے پیارے محطر مزید دوستو لگتار ہم مفتی سلمان عزری صاحب کے حوالے سے آپگیٹ لے کر حاضر آتے ہیں میرے بھائی آپ جانتے ہیں کہ مفتی سلمان عزری صاحب کی جو ہرکورٹ میں تاریخ بھی ہے میرے بھائی وہ جو ہے 23 اپریل تاریخ بھی گئی ہے اب 23 اپریل کو جو ہے میرے بھائی مفتی صاحب کی سنوائی ہوگی اب اس میں بھی جو ہے کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہاں اس دن جو ہے مکمل سنوائی ہو بھی سکتی ہے یا نہیں بھی ہو سکتی ہے بہرحال میرے پیارے بھائی اس وقت جو ہے ایک ویڈیو ہمارے ہاتھ لگا ہے جو میں آپ لوگوں تک جو ہے پہنچانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں اسدودین ویسی کے ٹیم کے ایک جو ہے نیتا ہے جن کا نام ہے وارس پتھان میرے بھائی آپ جانتے ہوں گے ان کے بارے میں یہ سب سے پہلے جو ہے انہوں نے میرے پیارے بھائی مفتی سلمان عزری صاحب سے جو ہے ملاقات کی تھی جا کر کے جب جو ہے مفتی سلمان عزری صاحب کو جو ہے عرشت کیا گیا تھا جب گریفتار کیا گیا تھا اس وقت جو ہے ان کا ٹیوٹر کے اوپر ایک ٹیوٹ بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہا ہے اور وارس پتھان کی جو ہے ایک ویڈیو بھی گردش کر رہی ہے جو کافی پرانی ویڈیو ہے لیکن اس وقت جو ہے شاید یہ جو ہے یاد لانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں تمہیں جو ہے مفتی سلمان عزری صاحب کو بھولنا نہیں ہے ان کو یاد رکھنا ہے ان کے لیے جو ہے ہر ممکن کوشش کی جائے کہ بہت جلد جو ہے مفتی سلمان عزری صاحب کو جو ہے باہر لائے جائے جس طرح سے انہوں نے ٹیوٹر کیا ہے یقینل میرے پیارے بھائی اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وارس پتھان صاحب جو ہے کھل کر مفتی سلمان عزری صاحب کے ساتھ نکل کر سامنے آ رہے ہیں اور پوری حمت اور طاقت جھٹا رہے ہیں مفتی صاحب کو باہر لانے میں آئیے دوستو دیکھتے ہیں وہ مکمل ویڈیو دوستو ایک بار پھر مفتی سلمان عزری صاحب سوشل میڈیا پہ خوب چلچے میں ہیں جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ لگاتار سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر مفتی سلمان عزری کو لے کر کے لگاتار لوگ جو ہیں وہ لکھنا شروع کر چکے ہیں یعنی کہ مفتی سلمان عزری صاحب کی رہائی کی مانگ کر رہے ہیں کچھ لوگوں نے تو خیر افواہ پھیلا دیا کہ مفتی سلمان عزری صاحب کو بیل مل گئی ہے یہ غلط بات ہے بیل ملنا ہی نہیں ہے اب ان کے اوپر جو پاسا ایمپوس کیا گیا ہے اس کو لے کر کے ہائی کورٹ میں ماملات ہیں آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ مفتی سلمان عزری کے اوپر پریونسن آف اینٹی سوشل ایکٹیوٹیز ایکٹ آف گجرات 1985 لگایا گیا ہے اس ماملے کو لے کر کے مفتی سلمان عزری صاحب کے لائر جو ہیں وہ ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں ہائی کورٹ میں ویگت انیس مارچ کو دلیل دی گئی تھی مفتی سلمان عزری صاحب کے وکیل کے دوارہ ان دلیلوں کو مفتی سلمان عزری کی جتنی دلیلیں تھیں ان تمام دلیلوں کو جس صاحب نے سن لیا ہے اب جس صاحب نے فیصلہ نہ دے کر کے تاریخ دی ہے یعنی کہ وہی تاریخ جسے آپ نے فلمی ڈائلوگ میں سنے ہوں گے کہ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ اور ملی ہے ایسی ہی ایک تاریخ 23 اپریل کی یعنی کہ لگ بگ ایک مہینے کے بعد اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ایک مہینے تک تو کچھ نہیں ہونے والا ہے اس ایک مہینے تو جیل میں ہی رہنا ہوگا یعنی کہ اب مفتی سلمان عزری صاحب کے لیے اگلا اپشن یہی ہے کہ تاریخ کو جو عدالت میں فیصلے آئیں گے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس دن رہائی مل سکتی ہے ایسا بھی نہیں ہوگا اس کے بعد بھی تاریخ کا سلسلہ بڑھ سکتا ہے ہم نے آپ کو لگ بگ ایک مہینہ پہلے ہی یہ بات بتایا تھا کہ اس پورے ماملے میں ہائی کورٹ میں بھی تین سے چار مہینے تک لگ سکتے ہیں یعنی کہ پورا سلسلہ جاری ہونے میں حالانکہ اب لگ بگ دو مہینے کا سلسلہ جو ہے 23 اپریل تک ختم ہوگا اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے وہ تو وقت بتائے گا اوپڑ والے سے دعا ہے اللہ سے دعا ہے خدا سے دعا ہے کہ جل سے جل جو ہے ان کے لیے آسانی کا ماملہ پیش آئے کہ آج پھر ایک دفعہ اسد الدین ویسی کی پارٹی یعنی کہ AIMM پارٹی کے نیتا وارس پتھان نے پھر مفتی سلمان عزہری کے لیے آواز اٹھائی ہے انہوں نے ایک ویڈیو کو ساجہ کرتے ہوئے یہ بات بتائی ہے کہ مفتی سلمان عزہری کو صرف اور صرف ڈاکٹر رہات اندھوری کا ایک شیر پٹ دینی کی وجہ سے جو ہے گرفتار کیا گیا ہے وہیں اس دیش میں آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ لوگ زہریلے سے زہریلے بیان دیتے ہیں ان کے اوپر کوئی قانونی کاروائی نہیں ہوتی ہے حد تو یہ ہے کہ زہر بیچنے والا اندرش یادو جو ہے اسے بھی اس ماملے میں رہا کر دیا جاتا ہے بیل دے دی جاتی ہے لیکن مفتی سلمان عزہری کو صرف ایک شیر پٹ دینے کی وجہ سے جس ماملے میں تین عدالت نے تین تین عدالت میں مفتی سلمان عزہری کو رہائی دی اس ماملے میں مفتی سلمان عزہری کو آپ کو بتا دیں کہ پاسا لگا دیا جاتا ہے یعنی کہ جس ماملے میں رہائی مل جاتی ہے اس ماملے میں پاسا ایمپوس کر دیا جاتا ہے تو یہ یقینا سوال کھڑا کرتا ہے آپ کو بتائیں کہ اس پورے ماملے پر اسدودین اویسی کی پارٹی کے جو نیتا ہیں واریس پٹھان صاحب انہوں نے کیا کچھ کہا ہے انہوں نے کیا کچھ ویڈیوز پوست کے ہیں یہ دیکھئے مفتی عزہری جیسا اگر کھا لیے کہ رات اندوری کا اشار پڑھ لے تو سودان شو تریویدی ٹویٹ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو اس نے پورے ہندو سماج کو اس طرح کے الفاظ استعمال کرا دیے ان کے خلاف ایفائر کر دیتے ہیں ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے وہیں پر اگر کوئی بھارس جاتا ہے بی جی بی کا نیتا اور وہ یہ بولتا ہے کہ چون چون کے ماریں گے کچھ نہیں ہوتا تو دیکھا آپ نے اس ویڈیو کو تمام اثر یاد ہے یا آپ بھول گئے آپ تمام لوگ اپنی رائے کمنٹ سیکسی میں ضرور دیجئے گا تب تک لیے دیتے ہیں مانو تمہیں مکتی سلمان عزی صاحب کو بھولنا نکی ہے اور دوستو کہیں نہ کہیں پر مکتی صاحب کی جو ہے حوالی سے جو آواز رکھتی ہے جو سپورٹ میں آواز رکھتی ہے اس کو بھی میرے پیارے بھائی جو ہے دبانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے لیکن میرے پیارے دوستو آپ تمام ہی حضرات کو ہر وہ جو ہے لیگل کوشش کرنا ہے ہر وہ قانون کے دارے میں رکھر کی کوشش کرنا ہے جس سے میرے پیارے بھائی مکتی سلمان عزی صاحب جو ہے باہر نکلا ہے حالانکہ جو ہے ان کے جو وقلہ ہیں جو وقیل ہیں وہ جو ہے میرے پیارے بھائی ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں اور ہائی کورٹ میں جو ہے یاچکہ وغیرہ جو داخل کرنا تھا وہ بھی داخل کر دیا گیا ہے جو دلائل دینے تھے وہ بھی دلائل دے دیئے گئے ہیں لیکن اب جو تاریخ ملی ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ 23 اپریل کی تاریخ جو ہے مکتی سلمان عزی صاحب کو دی گئی ہے لیکن اب اس میں بھی میرے پیارے بھائی جو ہے کوئی پکا رہی ہے کہ مکتی سلمان عزی صاحب باہر آ ہی سکتے ہیں بہرحال میرے پیارے بھائی میں آپ تمامی حضات کے لیے جو ہے ایک بہترین رمضان شریف کے مہینے میں آفر لے کر کیا جاؤں ہوں یہ روشنی شفاہربل آئل ہے بالو کیلئے بالو کا جھڑنا گرنا یہ سب کچھ لوگ دیتا ہے گنجاپن ہو وہ بھی جو ہے میرے پیارے بھائی دور کرتا ہے اور ابھی اپنے پاس جو ہے کئی طرح کی جو ہے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے الحمدللہ آپ ہمارے ہاتھوں میں یہ جو شیشی دیکھ پا رہا کہیں یہ شیشی تو چھوٹی ہے لیکن میرے پیارے بھائی اس کا کام بہت بڑا ہے میرے پیارے بھائی یہ جو ہے پرسنل جو ہے جو ہمارے جنسی مسائل ہیں اس کے لیے جو ہے یہ اوہل کا استعمال ہوتا ہے تو اگر آپ کو اس طرح کی کوئی بھی دکت ہے کوئی پریشانی ہے تو میرے پیارے بھائی ایک بار ہم سے سمپرک ضرور کریں آپ جو ہے ان تمام پریشانیوں کے لیے لاکھوں روپے برباد کر دیتے ہیں اور جو ہے میرے پیارے بھائی آپ پھر نراس ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی فائدہ حاصل نکی ہو پاتا ہے پھر آپ جو ہے ٹوٹ کر کے بڑھ جاتے ہیں کہ اب مجھے کوئی علاج نہیں کرنا لیکن نہیں میرے پیارے بھائی آرویدک جڑی بوٹی جو ہے میرے پیارے بھائی ایسی چیز ہے جو میرے پیارے بھائی جو ہے آپ کو جو ہے رفتہ رفتہ جو ہے میرے پیارے بھائی آپ کی زندگی میں انقلاب بدل سکتی ہے ہے نا تو میرے بھائی اور یہ جو آپ دیکھ رہے اویل یہ ایک وزیفہ کیا ہوا اویل ہے یہ ایک دعا کیا ہوا جو ہے تیل ہے تو آپ اس کو ضرور مانگوائیں ایک بار جو ہے بھروسہ کریں اور میں بھائی اگر آپ کو ضرور مانگوائیں اور میں آپ کو بتا دوں مرد بھائی بچے جوان بچیاں اس کو سب لوگ جو ہے لگا سکتے ہیں